اسلام علیکم میرا نام علی ہے اور میں نیو پنجاب مشین راول پیڈی کے اوفیشل پیج سے بات کر رہا ہوں تو آج جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بھی کولنگ پیٹس کے حوالے سے ہے کیونکہ گرمی کا سیزن چل رہا ہے ائر کولر ہے اور یہ جو ہے آج ہم جو پیٹ کٹنگ کر رہے ہیں وہ ہے چار انچ تھک ٹھیک ہے یہ چار انچ تھک ہے اور اس کے قوالیٹی کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں اس کے سائز کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں اور ایک کولر کے اندر ہے یہ بیسیکلی جو چار انچ موٹا ہے یہ زیادہ تر یوز ہوتا ہے چلر کے اندر جو آج کل ایوپریٹیو کولر آئے ہیں ان چتوں کے اوپر لکھتے ہیں اس کے اندر یہ یوز ہوتا ہے تو اس کو کٹنگ کرنے کا پہلے تو یہ بھائی کٹنگ کر رہے ہیں اس کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں تو جتنے بھی ائر کولرز لگے میں ہیں ابھی ویلو ائر ہے ایل آن ہے اس کے روحہ کول بریز ہے جتنے بھی یعنی کی یونٹ آ رہے ہیں ان میں میکسیمم جو لیندھ آتی ہے نا وہ آتی ہے ٹوئنٹی سکس تو یہ ٹوئنٹی سکس کے حساب سے ہم کٹ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی سکس کے نشان لگائے ہیں یہ فٹا ہم نے رکھا ہوا ہے یہ آپ نے بالکل سیدھی رکھ کے چلانی ہے ایزیلی یہ کٹ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بالکل سیڈ یہ کٹ گیا ہے اور جب بھی آپ نے پیڑ لگانا ہے تو بہت سارے لوگوں کو کنفیوزن ہوتی ہے کہ یہ کس طرح سے لگے گا ٹھیک ہے کہ یہ ہوریزنٹلی لگنا ہے یا ورٹیکل ہی لگنا ہے ٹھیک ہے تو یہ فور ایکزمپل اگر پوری شیٹ ہے نا ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو ہوریزنٹلی لگائیں گے لٹا کے لگائیں گے تو یہ دیکھیں سائٹ سے اس کے ہولز بالکل بند ہیں ٹھیک ہے ادھر سے پانی نیچے � پانی نیچے ٹھیک ہے اس کے اوپر اگر آپ یہاں سے بھی پانی ڈالنا شروع کریں گے تو یہاں تک یہ ایزیلی ویٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ سیلیو لوس ہے اس کے بیچ میں جو ہے نا سارے سراغ جو ہیں آپس میں اٹھائیز ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ابھی ہم کٹ رہے ہیں تین کولروں کے تو چھویس چھویس ہنچ کی سب سے پہلے لیند کٹ لیں گے کیونکہ بائی ڈیفالٹ جو شیٹ آتی ہے وہ آتی ہے دو فٹ چوڑی ٹھیک ہے جو ائر کولرز ٹھیک ہے اس کے اندر لگیوی ہے 28 انچ پھر 29 تیس انچ 31 بتیس انچ پتیس انچ تک چوبیس انچ یہ ہم نے کٹن کرو ہے اس کے ساتھ ایک ایک ایکسٹر پیس جو ہمارے پاس بچے گا شیٹ میں سے تو اس کا اپنے بچے سے جوڑ لگا لیں گے وہ جوڑ جو ہے کسی چیز سے چپکانے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کو ساتھ جوڑ جائے جب آپ فرم کا اندر پرس کریں گے تو آپ کو بالکل ساتھ جوڑ جاتا آپ کو اے دن بعد کھولیں گے تو آپ کو خود نہیں پتہ لگے گا کہ یہ جو� اور ملکہ کا پہٹ پہنچہ نافیے ہیں اس کوئی مسئلہ نہیں ہتا پیٹ ٹھیکی کوئیلٹی کے بارے میں بات کر دیتے ہیں ایٹیلین پیپر میں بیٹھ ہی ہے ہول کا سائز جو ہے میرے پیٹ ہاتھ ہیختی سیونٹی ہے پھائی آئیم 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 اسی طرح ہے اور سیونو مکنے فیفٹی نائیٹی ہے تو مارکٹ پیٹ ہوا سکرین کی زیادہ ککڑھوٹ آئیم ایک بیٹھ رہی ہے ایک بیٹھ رہی ہے جتنا ہول تنگ ہوں گے اتنا پیپر کے کرب زیادہ ہوں گے اتنا پیپر زیادہ لگے گا اتنی اس کی کولنگ بھی زیادہ ہوگی اتنی اس کی لائی بھی زیادہ ہوگی یہ ایک دو چھوٹے سے ڈیفرنس ہے ان کو ضرور کریں جب بھی آپ پیپر لیں اور دوسری چیز یہ دیکھیں یہ اس کو دمانے سے یہ بلکل نرم ہے بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہے جو لوکل پیپر ہوگا وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوگا جب ہارڈ ہوگا جب آپ اس کو واش کریں گے تیز آپ کے ساتھ وہ پھر اس کے ہی جوڑ کھلے لگ جائیں گے یہ چیٹ میری آوریٹی بھی ویڈیوز ہے آپ اس کو جس طرح مرضی رکھتے ہیں جس طرح مرضی پیس کرتے ہیں یہ انشاءاللہ تالہ پیڈ کھلے گا اب جو لوکلی مارکٹ میں پیپر یوز ہوتا ہے یہ ریڈی سے کلر کا ہے ہول کا سائز جو میں نے آپ کو بتایا ہے سکسٹی نائنٹی ہول کا سائز ہے اور پیس بھی تھوڑا انیوان سا ہے اور اس کو اگر آپ جب واش کرنے لگیں گے تو یہ آوریٹی تنا ہارڈ ہے کہ جب آپ اس کو واش کریں گے تو یہ سارا پھوٹ یہاں سے کھلنے لگ جائے گا تو ان چیزوں کا خیال رکھیں جب بھی پیڈ لیں کسی قسم کا آپ کو پیڈ چاہیے کسی بھی کولر کا آپ نے ونڈو میں لگانا ہے تب بھی یہ میرا کارڈ ہے تو میں نمبر بھی نیچے منشن کر دیتا ہوں آپ رابطہ کریں پنڈی اسلام آباد میں ہے تو آپ شاپ بھی وزٹ کر سکتے ہیں اثر وائز آپ پاکستان کے کسی حصے میں آپ کو وہاں پر ڈیلیور کیا جا سکتا ہے خیال رکھئے گا چینل کو لائک کیجئے سسکرائب پیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ